موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مائی لائف ان سعودیہ السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہم لوگ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت کے ساتھ رکھے آمین سمامین سردیوں کا موسم ہے تو سردیوں کے موسم میں گازر کا حلوہ بہت اچھا لگتا ہے تو آج ہم گازر کا حلوہ بنا رہے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں گازر کا حلوہ بنانے کے لیے جو جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ میں نے یہاں رکھ دی ہیں میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں یہ میں نے چھے بڑی گازریں لی تھی جنہیں میں نے اچھے سے دھو کر اور قدوکش کر لیا ہے یہ آدھا کپ چینی ہے آدھا کپ گھی ہے اور یہ ہوم میٹ کھویا ہے اگر اس کی ریسپی آپ کو چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا میں شیئر کروں گی اور یہ دس عدد بادام ہیں اور یہ تین گلاس دودھ ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں میں نے ایک بڑتن لے لیا ہے چھلاؤن کریں گے اور اس کے اندر اپنی تمام گازر جو انہیں قدوکش کری ہے وہ ڈال دیں گے اب میں یہاں پہ اس کے اندر دودھ ایٹ کروں گی دودھ آپ نے اتنا ڈالنا ہے کہ تاکہ آپ کی گازریں جو ہیں وہ پوری اس کے اندر ڈوب جائیں مکس کریں گے اب ہم اس کو ہلکی آنچ پر اتنی دیر تک پکائیں گے جب تک کہ یہ دودھ پورا خوشک نہ ہو جائے چلیے اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے پندہ سے بیس میرات کے بعد اب ہم اس کا کور ہٹائیں گے یہاں پہ ملک جو ہے وہ اچھے سے ڈرائے ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر چینی اٹ کریں گے چینی آپ اپنے حساب سے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں ہمیں تھوڑا کم میٹھا پسند ہے اس لئے ہم تھوڑی کم چینی ڈیوز کر رہے ہیں چینی بھی اپنا پانی چھوڑے گی یہ دیکھیں چینی نے اپنا پانی چھوڑا ہے اب ہم اسے بھی ڈرائے کریں گے اس اسٹیج پہ میں تھوڑے سے بادام جو انہیں دیئے تھے وہ ڈالوں گی باقی جو ہیں وہ گارنش کے لیے رکھوں گی آپ کا جو دن چاہے آپ وہ والے ڈرائے پونٹس اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اچھے سے مکس کروں گی یہاں پہ ہمارا چینی کا اور ملک کا پانی بلکل ڈرائے ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہے اب ہم اس کے اندر گھی ایڈ کریں گے اور اس کی اچھے سے بنائی کریں گے ایک الگ پین میں میں گھی کو جو ہے وہ گرم کر کے اس میں ڈالوں گی تاکہ گھی کا کوئی بھی کچھاپن اس میں نہ ہو ایک الگ پین میں میں نے گھی کو گرم کر لیا ہے اور اب میں اس کے اندر ڈال رہنی ہوں بہت احتیاط کے ساتھ ڈالیے گا اب ہم اس کی اچھے سے بنائی کریں گے اس سٹیج پہ جو ہم نے اپنا ہوم میں کھویا بنایا تھا وہ ایٹ کریں گے تھوڑا سا اور باقی جو ہے وہ گارنش کے لیے رکھیں گے اچھے سے مکس کریں گے تقریباً پاس سے دس منٹ ہم اس کی اچھے سے بنائی کریں گے تاکہ ہلوہ جو ہے وہ گھی چھوڑ دے اور اس کے بعد پہ ہم اسے ساتھ کریں یہاں ہمارے ہلوے میں جو ہے وہ گھی چھوڑ دیا ہے اور یہ دیکھیں جب میں چمچہ موک کر رہی ہوں تو یہ چمچ کے ساتھ موک ہو رہا ہے یہ دیکھیں تو اس سٹیج میں اپنا چھوڑا بند کرتی ہوں ہمارا ہلوہ ریڈی ہے ہم اس کے اوپر تھوڑے سے بادام ڈالیں گے آپ کا جو دل کرے آپ وہ والا ڈرائی فروٹ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا کھویا ڈالیں گے یہ ہوم میٹ کھویا ہے اگر اس کی ریسپی آپ کو چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور میں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ گاجر کے ہلوے کی ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت کے ساتھ رکھے آمین سمامین اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی